آسک موں پہ لگ جاتا ہے نا تو نظر نہیں آتے لب ہل رہے کے نہیں لیکن اگر آواز نکلے تو پتہ لگتا ہے بندہ بول رہا ہے ہے نا تو ذرا آواز کے ساتھ بولے نا سبحانہ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے جو حماد بھائی اور ان کے اہل خانہ کے جو جذبات ہیں نا وہ پیش کر رہا ہوں کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے صلی اللہ تیری بات تیری بات وہ بن گئی ہے تیری بات وہ بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کر دیتے تیری بات کرتے کر دیتے اگلی آرزو تیرے شہر میں آؤں تیری شہر میں آؤں تیری ناعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری ناعت پڑھتے 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 لب پر نبی کی ناتیں جانا دون سے جانا سرکار کی گلی میں تیرے شہر میں آؤں تیری نات پڑھتے اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی گلی میں ایسا جاتا ہوں سرکار کی گلی میں مجھ کو ہر قوم سے رب سے بری کر دیا ذکر سرکار کی بڑی بڑکتیں مل گئی راہت عظمت بھواتیں کوئی صدیت فاروق عثمہ ہوئے اور کسی کو نبی علی کر دیا کسی چیزیں کسی طلب ہے نہ ہے نہ آرزوں بھی کوئی نہ ہے نہ آرزوں بھی کوئی کیوں 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 تُو نے تینا بھر دیا ہے تُو نے تینا بھر دیا ہے کشکول بھر دیتے تیرے 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 اپنی اوقعات صرف اتنی گئے کچھ نئی بات صرف اتنی گئے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں تُو نے یہ تیرے 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 ات آد کی بارشوں میں ات آد کی بارشوں میں خبہ بر بار کا زندہ ہی ہونے ہی دیتے ہمیشہ ہو مجھے اعزاز پا اعزاز دیتے ہیں کمہ ہونے نے کا احساس حیؑ میرے سب کام بنتے ہیں کرم سرکار کرتے ہیں کوئی دیوار رستے میں تھڑیوں نے نہیں دیتے تو نے یہ دینا پھر دیا ہے تو نے یہ دینا پھر دینا ہے کش کھول پھرتے سلتا کش کھول پھرتے میرے مہاں بن گئے گا دل کے کانوں سے سنیے گا اور دل ہی کی زبان سے سبحان اللہ کہیے گا مجھے میرا یہ ماننا ہے کہ شوفوں پہ اور کرسیوں پہ بیٹھ کر پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو سن کر سبحان اللہ بھی کہنا مشکل ہوتا ہے ہوتا ہوگا آشکوں کے لیے کوئی مشکل نہیں آشکوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور کہیں مشکل نہیں ہے جو بندہ رشتے داری تعلق نبھانے آتا ہے نا اس کو رشتے داری کا پاس ہوتا ہے لیکن جو یہ سوچ کر آتا ہے نا ٹھیک ہے یار ہمات کی شادی کی محفل ہے ہمات کی شادی پر دعوت ملی ہے رشتے داری تعلق اپنی جگہ ہے پر میں تو اپنے آقا کے ذکر کی محفل میں آیا ہوں اللہ اکبر پھر چہرے کی بلال بھائی پھر چہرے کی رونک الگ ہوگی پھر بندہ کبھی ادھر خارش کبھی وہاں کبھی ادھر نہیں اس کی کیفیت الگ ہوگی وہ کہے گا یار کتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں جس کریم آقا کا غلام ہوں ان کے ذکر کی محفل میں بیٹھا ہوں وہ تو ہواوں میں اڑا ہوگا کر بھی نہیں سکتا یہ نصیبوں سے حاضری ہوتی ہیں شاہر نے کہا نا کہ میں بس یوں ہی تو نہیں آگیا ہوں محفل میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی اور بیسے بھی ایک شعر بچپن سے سنتے ہیں علامہ صاحب کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو